ہلو مائی ڈیر سٹوڈنٹس اولکم یو آل تو مائی یوٹیوب چینل اے محمد سٹوڑی سرکل آج کس ویڈیو میں ہم لوگ راتمہ ساغر فوکس انگلیس کلاس فور سے ایک پویم پڑھنے چاہ رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے بٹر فلائی لافٹر تدلی کی ہسی اور اس پویم کو لکھا گیا ہے کیتھرین مانس فیلڈ کے دوارہ تو چلی ہم لوگ اس پویم کو پڑھتے ہیں اور اس کے لائن بائی لائن ہندی میننگ کو سمجھنے کی کوسس کرتے ہیں ہماری اوثر کیتھرین مانس فیلڈ کہتی ہے ہمارے پوریز پلیٹ کے بلکل بیچوں بیچ میں ایک بلو بٹر فلائی کو پینٹ کیا گیا ہے ایک بلو بٹر فلائی کے چطر بنائی گئی ہے اور ہر سبح جب ہم لوگ اس پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے اس پلیٹ میں پوریج کو انجوائی کرتے تھے تو ہم سب کافی تیزی سے کھاتے تھے کافی جلدی جلدی کھاتے تھے اور ایک کامپٹیشن ہوتی تھی کون کھانے کو ختم کرتا ہے اور بٹر فلائی تک سب سے پہلے کون پہنچتا ہے کیونکہ اگر ایک پلیٹ ہے اور پلیٹ کے سرفیس پہ کسی بھی چیز کی تصویر بنائی گئی ہے سپوز کرو جیسے کہ یہاں پر پلیٹ میں ایک بٹر فلائی کی تصویر بنائی گئی ہے اور اس کے اوپر سے اگر آپ کھانے کو رکھ دیتے ہیں تو پھر وہ تصویر دھک جاتی ہے تو اس تصویر کو دیکھنے کے لیے آپ کو اپنے کھانے کو کھا کر کے ختم کرنا ہوگا تو بچے جب ہر صبح کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو ان میں ایک کامپٹیشن لگ جاتا تھا کہ جلدی جلدی سے کھانے کو کون کھا لیتا ہے اور سب سے پہلے بٹر فلائی کس کو نظر آتا ہے تو فرسٹ اسٹین جہاں ہم بتائے گیا ہے چلی آگے دیکھتے ہیں then the grandmother said do not eat the poor butterfly اور ہم بچے جب کھانے کو کافی جلدی جلدی کھا رہے ہوتے تھے تو ہماری دادی ماں ہمیں دیکھتی تھی کافی تیزی سے کھاتے ہوئے تو وہ کہتی تھی ارے بچوں اس بیچاری بٹر فلائی کو بھی مت کھا جانا that made us laugh اور ہماری دادی ماں کی ان باتوں کو سن کر کے ہمیں ہسی آتی تھی always she said it and always it started us laughing ہماری دادی ماں ہر روز ہمیسا یہی بات کہتی تھی کہ اس بیچاری بٹر فلائی کو اس بیچاری تتلی کو تم لوگ مت کھا جانا اور ہم لوگ ہمیسا اس بات کو سن کر کے ہسنے لگتے تھے دادی ماں کی اس بات سے ہم لوگ کبھی بھی بور نہیں ہوتے تھے it seemed such a sweet little joke کیونکہ ہم بچوں کو دادی ماں کی یہ بات کہ تم لوگ بٹر فلائی کو مت کھا جانا ایک بہت ہی پیارا joke لگتا تھا ایک بہت ہی پیارا چھٹکلا جیسے لگتا تھا اور ہم لوگ ہمیسا اس بات کو سن کر کے ہسنے لگتے تھے ہماری اوہر کاثرین مانسفیل کہتی ہیں کہ مجھے اس بات کا پکا یقین تھا کہ ایک دن one fine morning کہنے کا مطلب one day ایک دن the butterfly would fly out of our plates کی وہ butterfly جندہ ہو جائے گی اس میں جان آ جائے گی اور وہ ہمارے plates سے اڑ کر کے نکل جائے گی laughing the teeniest laugh in the world اور جب وہ butterfly ہمارے plates سے اڑ کر کے چلی جائے گی نکل جائے گی تو جب وہ اڑے گی تو ایک مسکان کے ساتھ اڑے گی ایک ہسی کے ساتھ اڑے گی اور اس کی جو ہسی ہوگی اس کا جو laugh ہوگا وہ دنیا کا سب سے چھوٹا دنیا کا سب سے teeniest tiniest laugh ہوگا and porch on the grandmother's lap اور جب وہ butterfly ہمارے plate سے اڑ کر کے نکل جائے گی تو پھر وہ جا کر کہاں بیٹھے گی تو دادی ماں کے گود میں دادی ماں کے lap میں جا کر کے بیٹھ جائے گی کیونکہ دادی ماں اس بیچاری butterfly کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتی ہیں کیونکہ وہ بار بار کہتی ہیں کہ تم بچوں جتنا تیجی سے کھا رہے ہو اس بیچاری butterfly کو ہی مت کھا جانا تو اس طرح سے ہم نے اس poem کو پڑھ لیا اس کے line by line ہندی meaning کو بھی سمجھ لیا آپ ذرا picture دیکھ لیجئے یہ رہا وہ family آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر grandmother بیٹھی ہیں یہاں پر تین بچے بیٹھے ہیں اور انہی تینوں بچوں میں سے کوئی ایک بچہ جو ہے وہ ہماری author ہیں Catherine Mansfield آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سبھی لوگ food enjoy کر رہے ہیں porridge کو enjoy کر رہے ہیں اور ان کے plates کے بالکل بیچوں بیچ میں یہ blue color کے butterfly کو paint کیا گیا ہے اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ایک دن ایسا آیا ہے کہ جب یہ butterfly وہاں پر اس plate سے ہستے ہوئے اڑ کر کے باہر نکل گئی ہے آپ کے chapter میں آپ کے اس poem میں یہیں تین ایسے word meanings تھے جو کہ آپ کو جاننا ہوگا porridge کہنے کے مطلب thick soft food made by boiling oats in milk اور water porridge کیسے بناتے ہیں تو پہلے آپ oat لیجئے اس کو milk اور water میں boil کر دیجئے اس طرح سے آپ کا porridge آپ بن کر کے تیار ہو جاتا ہے one five morning کہنے کا مطلب ایک دن teeniest کہنے کا مطلب tiniest سب سے چھوٹا تو اس ویڈیو کا explanation اس poem کا explanation آپ کو کیسا لگا آپ لوگ مجھے نیچے comment section میں ضرور بتائے گا ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کیسے گا اور چینل پر نئے ہوں گی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیسے گا ملتے ہیں ایک نئے چپٹر کے ساتھ اب تک لیے take care bye bye